سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے سعیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں آزا کو برابر رکھو کوئی تم میں سے یعنی تم میں سے جو کوئی بھی ہے مرد ہو یا عورت اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے کتے کی طرح کیسے کتہ کیسے بازو بچھاتا ہے یوں زمین پر رکھ دیتا ہے جیسے سجدے میں یوں اگر زمین پر بازو رکھ دیے جائیں اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہمارے ہاں جب سجدہ کیا جاتا ہے تو لوگ اسی طرح بازو رکھتے ہیں کہ خواتین کے لئے ایسے ہی سجدہ ہے یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا سعید نانس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی دونوں کونیاں زمین پر جس طرح کے کتہ بچھا لیتا ہے نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنی کونیاں زمین پر نہ بچھائے تو سجدہ کرتے ہوئے کونیاں کیسے بچھائی جاتی ہیں آپ سجدے کا تصور کر کے دیکھ لیں پھر آپ سجدہ کیسے سجدہ کرتے تھے جب آپ لوگ خود فرسٹ ہینڈ نالیج حاصل کریں گے جب اللہ کے رسول سجدہ کی حدیث کے توسط سے پڑھیں گے پھر کسی کی اختلافی بات آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے لئے اللہ نے نمونہ بنایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہمیں انہی کی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سعیدنا عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھتے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی یعنی سفیدی ہاتھوں سے مراد آپ کے کندوں سمیت ہاتھ جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ حصہ جو ہے اتنا کھلاوہ ہوتا تھا کہ آپ کی بغلیں تک دیکھی جا سکتی تھی تو رسول اللہ دونوں بازو کشادہ کر کے سجدہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ بھی ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھے یعنی ایسا سجدہ کرتے تھے یہاں سے بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے وہ سنا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آزاز سجدہ کرتے ہیں چہرہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اب دعوت کی آٹھ سو اکانوے نمبر روایت ہے اور حضرت ابن عمر مرفوعاں بیان کرتے ہیں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتے ہیں ہاتھ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں ہاتھ سجدہ کرتے ہیں ہاتھوں کی انگلیاں کس جانب ہوتی ہیں قبلے کی جانب پھر آپ پاؤں کی انگلیاں دیکھئے پاؤں کی انگلیاں کس جانب ہوتی ہیں قبلے کی جانب لیکن جب پاؤں جو ہیں وہ دونوں ایک طرف نکال لیے جائیں پھر کس کی جانب ہوتی ہیں پھر اس قبلے کی جانب نہیں رہتی ہیں پھر وہ سجدہ نہیں رہتا